یوم عرفہ یوم عرفہ نوید الحجہ کے دن کو کہتے ہیں اور اس کو یوم عرفہ اس لئے کہتے ہیں کہ حج کرنے والے لوگ نوید الحجہ کے دن عرفات کے میدان میں ٹھیرتے ہیں یہ دن بہت ہی عظمت والا بہت ہی برکت والا دن ہے اس دن حاجیوں کا حج ہوتا ہے اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ زلیل اور حقیر عرفے کے دن ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی اس دن بہت سارے لوگوں کی دعا قبول فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بخشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرے سامنے عبادت کر رہے ہیں کس طرح میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کس طرح میرے سامنے رو رہے ہیں تو عرفے کے دن بہت ہی اہم دن ہے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن روزہ رکھنے والے کو ایک ہزار روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن روزہ رکھنے والے کے دو سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک اس کے گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن روزہ رکھنے والے کو دو سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں ایک گزرے ہوئے سال کا ثواب اور ایک آنے والے سال کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں عرفے کے روزے کی فضلت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے شینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو سے باخبر رہ سکیں